السلام علیکم آج ہم فارس کا ٹیٹوریل نمبر ٹوئنٹی بنا رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ایف پی ایس بروکر کے بارے میں کس کی کیا خوبی ہیں اور کیا خامی ہیں ہماری کوشش یہی رہ گی کہ آپ کو تمام کی تمام بروکر کی ریویوز دیے جائیں ان کی تمام کی تمام خوبی ہیں ہی بتائی جائیں ان کی تمام کی تمام خامی ہیں بھی بتائی جائیں کہ اس بروکر میں کون سی خوبی ہے اور کون سی خامی ہیں اور ہر ایک بروکر میں آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنے کا ہیں یہاں پہ لائٹ فور ایکس لکھ کے یہاں پہ لائٹ فور ایکس جیسے آپ لکھیں گے یہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو ایک پیج مل جائے گا ہمارا یوٹیوب یا آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لائٹ فور ایکس لکھ کے ہمارے اس پیج پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ ہمارے اس پیج پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک پلی لسٹ مل جاتی ہے یہ جو پلی لسٹ آپ کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو جو پلی لیسٹ ملتی ہے آپ کو جہاں پہ اگر آپ بیسک سکورس کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں تو آپ بیسک سکورس کا مل جاتا ہے یہاں پہ فوریس سٹیٹیجیز دیکھنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فوریس بروکر اکاؤنٹ اینڈ ویریفکیشن میتھرڈ کسی بروکر کا آپ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اسے ویریفائی کرنے کا طریقہ وہ آپ یہاں پہ آکے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ویریفائی کرنے کا طریقہ یہاں پہ تمام بروکر کے مل جائیں گے اسی طرف فاریکس بروکر ریویوز ہر ایک بروکر کا ریویوز آپ کو اس اس والے پوشن میں آپ کو ریویوز مل جائیں گے تاں کہ آپ کو کسی چیز کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے ڈریک آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک بروکر کا جس بروکر کا بھی آپ ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور جس بروکر میں بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فاریکس بیسکس کوس بھی ہمارا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں اور سٹیٹیجیز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کس طریقے سے آپ کام کریں اور اچھا پروفل اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اس کی ویب سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اس کا سپریٹ چیک کر لیتے ہیں یہ جو آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہے تقریبا پانچ قسم کے آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہے ایک سٹینڈر ایک سنٹ ایک میکرو ایک زیرو سپریٹ اور ایک ایسین اکاؤنٹ دیتا ہے اس میں اس کے مختلف سپریٹ چلتے ہیں جیسے سٹینڈر اکاؤنٹ ہے تو اس کا سپریٹ آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے زیرو پائنٹ فائی پپ سے آپ ڈاؤن اس کا سپریٹ چلتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے یہ مطلب کہ اب فلٹنگ اس کا سپریٹ سینڈر اکاؤنٹ میں رہتا ہے ایسین میں اس کا اکاؤنٹ سپریٹ فکس ہے تین پپ اس کا سپریٹ فکس ہے کہ یہ تین پپ آپ کا سپریٹ کارتا ہے نہ تو اس سے زیادہ کبھی کارتا ہے نہ تو اس سے کم اس کا فکس تین پپ آپ کا سپریٹ رہتا ہے یہ لکھا ہوا فرام ون پپ لکھا ہوا لیکن یہ کارتا ہے تین پپ اگر آپ ایک سٹینڈر لارٹ لگاتے ہیں تو اس کا تیس ڈالر یہ سپریٹ کارٹے گا یہ فکس تین پیپ اس کا سپریٹ ہوگا اسی طرح میکرو آکاؤنٹ میں بھی اس کا فکس تین پیپ سپریٹ ہے زیرو سپریٹ آکاؤنٹ میں اس کا کوئی سپریٹ نہیں زیرو سپریٹ ہے اور اس میں کمیشن کاٹتا ہے اس میں مختلف کمیشن ہے پیرز کی وہ کمیشن اس میں کاٹتا ہے اور سپریٹ اس میں نہیں ہے اس طرح اگر اسین اکاؤنٹ میں دیکھا جائے اس میں بھی اس کا سپریڈ سپریڈ اس کا نورملی رہتا ہے اپ ڈاؤن اس کا سپریڈ ہوتا رہتا ہے اس میں یہ کمیشن کاٹتا ہے چلیں جی سپریڈ کی ہم نے بات کر لی اس کی مختلف بروکر میں مختلف سپریڈ ہیں تو اس میں جو سپریڈ کی لحاظت ٹھیک ہے نیوز کیلئے یہ بروکر ٹھیک ہے جو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ نیوز کیلئے یہ بروکر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ لونگ ٹرم ٹریڈ کیلئے یا شار ٹرم ٹریڈ کیلئے آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈریک آپ ہماری ویب سائٹ پہ آکے دیکھ سکتے ہیں مختلف آپ کو بروکر کے اکاؤنٹ یہاں پہ بروکر پہ آکے مختلف آپ کو بروکر کے اکاؤنٹ مل جائیں گے جیسے ایف بی ایس ہے تو یہ نیوز ٹریڈنگ کے لیے یہ بیسٹ اکاؤنٹ ہے اس میں بیسٹ اکاؤنٹ فور نیوز ٹریڈنگ اگر آپ نیوز ٹریڈنگ کے لیے اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کھیر پہ کلک کر کے ڈریک آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں نیوز پہ آپ کام کریں کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ڈریک ہم سے کونٹیکٹ لیں اگر آپ پروفل اٹھاتے ہیں تو یہ ویڈرال نہیں دیتے ہیں تو بھی آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں یا آپ کا یہ سپریڈ بڑھا دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یہ اس کا فکس کمیشن ہوگا کسی قسم کا کوئی سپریڈ نہیں ہوگا اگر کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں تو آپ نے ڈریک ہم سے کونٹیکٹ کرنا انشاءاللہ آپ کو جو بھی ایشو ہوگا وہ سالف کروا دیں گے چلیں جی یہ تو بات ہوگی نیوز ٹریڈنگ ڈیپوزٹ اور ویڈرال کا میتھڈ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں نیوز ٹریڈنگ کے اگر بات کریں تو نیوز ٹریڈنگ یہ اللہو کرتے ہیں جتنا بھی اپنے پروفٹ آیا تمام کے تمام آپ کو ویڈرال دے گا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ڈریک آپ نے ہمارے ویب سائٹ سے اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے کسی قسم کو بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ڈریک آپ نے ہم سے کونٹیکٹ کر لینا ہے نیوز ٹریڈنگ یہ اللہو کرتے ہیں ڈیپوزٹ اور ویڈرال کا میتھڈ اس کا چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ ہم یہ آکے ڈیپوزٹ اور ویڈرال دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹریڈ پہ آکے ڈیپوزٹ فنڈ ڈیپوزٹ فنڈ میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سے میتھڈ ہے ڈیپوزٹ میں یہ ویزا کار سے بھی لوکل بینک بھی ڈیپوزٹ کر رہے ہیں نیٹلیٹ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکریل ہے پرفیکٹ منی ہے بیٹ ویگ کافی سارے اپشن ہیں کسی سے بھی آپ ڈیپوزٹ اور ویڈرال لے سکتے ہیں اس میں ابھی جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیسز ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ویزا کار کی تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے انسٹنٹ ہے نیٹلیٹ بھی انسٹنٹ ہے یہ بھی انسٹنٹ ہے سکریل بھی انسٹنٹ ہے لیکن سکریل پہ یہ آپ کی ڈیپوزٹ پہ تو کچھ بھی نہیں کٹے گا لیکن ویڈرال پہ یہ آپ کی فیس کٹے گا تقریباً ڈیڑھ پہ پر اس کی فیس ہے یہ اس کی بہت جو اس میں کی خامی ہے اس میں ایک یہ بھی خامی ہے کہ یہ ویڈرال کی ٹیم فیس کٹتا ہے اگر آپ سکریل میں ویڈرال لیں گے تو یہ فیس کٹ لے گا اس لیے صرف یہ نیوز ٹیڈنگ کیلئے میں آپ کو کہوں گا کیونکہ اگر آپ لونگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کیلئے آپ کام کرتے ہیں تو جب اگر زیادہ تقریباً پاکستان میں کافی سارے لوگ ہیں جو سکریل سے ڈیپوزٹ کرتے ہیں اگر آپ سکریل سے ڈیپوزٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی فیس کٹ لے گا اگر بینک کی ثرو بھی آپ کر رہے ہیں تو بھی یہ آپ کی ویڈرال کے ٹیم یہ آپ کی کوئی فیس کٹے گا کوئی چارجز کٹے گا اس کیلئے اگر آپ نے کام کرنا تو یہ بروکر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آکے یوٹیوب چینل آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے کون سا بروکر ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ بروکر پہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بتا دیئے سکریل سے اگر آپ ڈیپوزٹ کریں گے تو کسی قسم کی کوئی فیس نہیں کٹے گا اگر آپ ویڈرال لیں گے تو یہ ڈیڑ پرسنٹ آپ کی فیس سے کٹے گا یہ اس کی خامی ہے کیونکہ میں نے تو آپ کے سامنے اس کی خوبییں بھی رکھنی ہیں خامی بھی رکھنی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کسی بروکر کو پرموٹ نہیں کروں گا کہ جو بھی اس بروکر کی خوبییں بھی ہوں گی وہ بھی پوری آپ کے سامنے رکھوں گا جو بھی اس کی خامی ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بھی خامی میں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ جو سب سے بڑی اس کی یہی خامی ہے کہ جب ویڈرال آپ لیں گے یہ ڈیڑ پر آپ کی فیس کٹے گا ویڈرال کے ٹیم یہ چیز ہوگی اس کے بعد ہم ریگولیشن ریگولیشن اس کے اچھی ہے ریگولیشن کے لحاظ سے آپ بھی فکر ہو جائیں ریگولیشن کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے بروک ہے رینکنگ میں اس کی کافی اچھی جا رہی ہے رینکنگ بھی ٹھیک ہے اور مہین جو چیز آ جاتی ہے کمیشن کمیشن یہ پانچ قسم کے اکاؤنٹ دیتا ہے صرف زیرو سپریٹ اکاؤنٹ اور یہ جو زیرو سپریٹ اکاؤنٹ میں ایک کمیشن کرتا ہے ایک ایسی این اکاؤنٹ میں ایسی این اکاؤنٹ اور زیرو سپریٹ اکاؤنٹ میں اس کا کمیشن ہے بونس کی بات کر لیتے ہیں کس حساب سے بونس دے رہے ہیں بونس کے بھی اس کی مختلف قسمیں ہیں بونس دینے کی یہیں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں بونس اس کا یہاں پہ اگر ہم اس کا ویڈرال بونس اگر بونس اس کا دیکھا جائے تو بہت سی قسموں کے یہ بونس دے رہے ہیں لیکن بونس کا یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے مثال کے طور پر بونس لی ہے مثال کے طور پر آپ نے لے لیا یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے سو ڈرال کا اکاؤنٹ ہے یہ آپ کو ایک تو ہنڈر پرسنٹ بونس دیتا ہے ففٹی پرسنٹ بونس دیتا ہے ایک سو پچیس پرسنٹ تک بھی یہ بونس دیتا ہے لیکن جب آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے لگے مثال کے طور پر آپ نے بونس تو لے لی ہے سو ڈرال کا اکاؤنٹ تھا آپ نے مثال پچاس ڈالر آپ نے بونس لے لیا ٹوٹل آپ کا ڈیٹھ سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہو گیا جس ٹائم آپ کا اکاؤنٹ سو ڈالر تک لاس میں جائے گا تو یہ اپنا بونس واپس لے رہے گا پچاس ڈالر تو یہ ہے کہ آپ کا صرف جتنے آپ کا اپنے اکاؤنٹ اپنی امونٹ ہے وہ وہاں تک آپ کا یہ اکاؤنٹ لاس برداشت کرے گا اس کے بعد یہ بونس اٹومیٹکلی آپ کا کینسل ہو جائے گا یہ ہے کہ آپ بونس لے کے کچھ ٹریڈ سائز ٹریڈ لگا کے تو آپ بونس ویڈرال لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ لاس میں جاتا ہے تو واش ہونے لگا ہوگا تو یہ آپ کا بونس اٹومیٹکلی کاٹ لے گا اس وجہ سے اگر آپ بونس لیتے ہیں تو بھی اس میں ٹریڈ کا سائز بڑا نہ رکھیں کہ بونس تک یہ اکاؤنٹ آپ کا چلے گا یہ وہ چلنے والا نہیں ہے یہ چیز آپ کو بتا دوں یہ بھی اس کے ایک خامی میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے ویڈرال کے ٹائم یہ ڈیڑھ پرسنٹ تک آپ کی فیس کارتے ہیں لیوریج دیکھا جائے تو لیوریج یہ مختلف ہے اسین اکاؤنٹ میں اس کی کام ہے لیوریج باقیوں میں ٹھیک ہے اسین اکاؤنٹ میں اگر آپ اس کی لیوریج دیکھیں تو اس میں یہ پندرہ سو کی لیوریج اسین اکاؤنٹ میں دیتا ہے اس کے علاوہ جو مختلف پروک اسین اکاؤنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہ پندرہ سو کی لیوریج ہے اس کے علاوہ اس کی یہاں پہ یہ پورے تین ہزار کی لیوریج دے رہے ہیں یہاں پہ اس کے سٹینڈر اکاؤنٹ کی بھی لیوریج ٹھیک ہے زیرو سپریٹ اکاؤنٹ کی بھی لیوریج ٹھیک ہے میکرو کی بھی ٹھیک ہے ان کی کافی اچھی لیوریج ہے اور سینٹ اکاؤنٹ کے تھوڑی کم ہے لیکن نہ ہونے کے برابر تو بطلق اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے سینٹ اکاؤنٹ کے مطابق اس کی لیوریج ٹھیک ہے لیکن اسین میں اس کی لیوریج بہت کم ہے ایسین بروکر جتنی بھی ہوتے ہیں تمام کی لیوریج کم ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اسین میں اس کی لیوریج کم ہے اور باقیوں میں اس کی لیوریج ٹھیک ہے لیوریج کی لحاظ اگر دیکھا جائے تو یہ بروکر ٹھیک ہے اس کی تقریبا جو خوبیاں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو خامیاں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ وٹرال کے ٹام آپ سے فیس لے گا جب بھی آپ وٹرال کریں گے تو ڈیڑھ پرسنٹ آپ کی اس میں فیس پڑ جائے گی اور اسی طرح اگر آپ بونس پہ کام کرتے ہیں تو جب آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے لگا اس سے پہلے یہ بونس آپ کا کاٹ لے گا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ لونگ ٹرم چلتے ہیں تو یہ بروکر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یا چلا رہے ہیں تو جو آپ کا دل کرتا آپ کریں لیکن جو میں نے اپنی لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کیونکہ جس ٹائم آپ وڈرال لیں گے تو اس میں آپ کو فیس پڑ جانی ہے فیس جو آپ کو پڑ جانی ہے اگر آپ نے مثال کا طور پہ ہزار ڈالر کمائے تو اس میں تقریباً آپ کو پندرہ ڈالر پندرہ ڈالر آپ کو سو ڈالر کے پیچھے دو ڈالر اس حساب سے دیکھا جائے تقریباً آپ کو پندرہ ڈالر پندرہ ڈالر تو یہ جو آپ کو کمائے اور پرافٹ ہو اس میں سے اٹومیٹی کے لیے یہ کاٹ لے گا فیس کی لحاظ سے جو آپ وڈرال لیں گے اس میں آپ کی فیس کر جائے گی اس لیے آپ لوگ ٹرم کی اگر چلتے ہیں تو یہ بروکر آپ کے لیے لوگ ٹرم کیلئے ٹھیک نہیں ہے اگر نیوز ٹریڈنگ کیلئے آپ اس میں بروکر میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے اس ٹیم میں نے تقریباً تمام بروکر میں کام کی ہے نیوز ٹریڈنگ کیلئے اور جتنے بروکروں کے ساتھ بات کی ہے ہر ایک بروکر کتنے بروکر نیوز ٹریڈنگ اللاؤ کرتے تھے لیکن وہ نیوز کی ٹیم سپریڈ بڑھا دیتے تھے یہ وائد بروکر ہے جو نیوز کی ٹیم ہمیں جو اسی اکاؤنٹ سے اسی کمپنی سے ہمیں بات کر کے جو ہمیں اکاؤنٹ ملے تو وہ اسی بروکر میں ہمیں اکاؤنٹ ملے نیوز ٹریڈنگ کیلئے اور اسی میں ہم نیوز ٹریڈنگ اللاؤ بھی کرتے ہیں اور جتنا بڑا ہمارا پروفیٹ ہوتا ہے تو ہم ویڈرال بھی لے لیتے ہیں نیوز ٹریڈنگ کیلئے یہ بیسٹ اکاؤنٹ ہے لونگ ٹرم یہ شارٹ ٹرم ٹریڈ کیلئے اگر آپ اس میں اکاؤنٹ اپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہے جو اس کی خوبییں تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں جو بھی خامییں تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ٹیٹوریل میں حاضر ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا